ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال اختیار کیے سیج علو لہم الرحمن ودہ ان قریب رحمان ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا تو یہ محبت دنیا میں بھی ڈال جاتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی اس حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار دو سو نو مسلم میں چھ ہزار سات سو پانچ اور مسلم میں بڑی ڈیٹیل ہے اور مشکات میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے پانچ ہزار پانچ نمبر کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا ہے پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل زمین و عثمان میں تمام طرف میری طرف سے انوسمٹ کر دو کہ رحمان اس سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام زمین و عثمان میں اس کے لئے ندا کر دیتے ہیں پھر کس طریقے سے فرشتوں کے دلوں میں انسانیت کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر ساتھ ہی سائمنٹینیس کنٹرازٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بغز فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کر کہتا ہے جبریل میں اس سے بغز رکھتا ہوں تو بھی اس سے بغز رکھتا نفرت رکھتا ہے جبریل بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و عثمان میں ندا لگا دو کہ لوگ اس سے نفرت کریں بغز رکھیں پھر اللہ تعالیٰ زمین و عثمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبیر اللہ علیہ السلام انوسمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغز اور نفرت رکھتے جاتے ہیں ولی عوض باللہ لیکن یہ حدیث کو اتنی حسان نہیں ہے سمجھ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی محبت اور بغز کے کرائیٹیریے بنائے ہوئے ہیں یعنی اگر آپ بریلوی مکرہ فگر کو کنسیڈر کریں گے وہ کہیں گے دیکھیں یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں لوگوں کی اتنی ان سے عقیدت وابستہ ہے تو وہ بھی یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں میں سن رہا ہوتا ہوں ڈاپٹر تیل قادری صاحب بھی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اگر کروڑوں چاہنے والے ہیں آپ کے بزرگوں کے کروڑوں چاہنے والے ہیں تو دوسری طرف دیوباند کے بھی بزرگوں کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں وہ حدیث اپنے بابوں کے پر فٹ کریں گے اہل حدیث اپنے بابوں کے پر فٹ کریں گے شیعہ اپنے بابوں کے پر فٹ کریں گے وہ بندہ جائے گی تھے اور قادیانی جو ہیں وہ اپنے بابے کے اوپر فٹ کریں گے وہ بھی کہیں گے جی دیکھیں اتنے لوگوں کو ان سے محبت ہے اور عقیدت با مستہ ہے تو اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب جی فلان دربار پر اتنی دنیا جاتی ہے آخر اللہ نے محبت ڈالی ہے تو میں ان کو پھر فکی دیتا ہوں کہ بابا گرو نانک کا جو دربار ہے اس کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی پھر اللہ نے محبت ڈال دی ہے اور اس سے بڑی فکی یہ ہے کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہونا تو سب سے پہلے تو سارے انبیاء کے مزار موجود ہونا دنیا میں جن کے اوپر لوگ کسلس ہیں جاتے ہوں چلیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہزاروں انبیاء کا ذکر کریں پچیس کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے بائی نیم پچیس پیغمبروں کے ہمیں ان پچیس پیغمبروں کے جو مزارات ہیں وہ ذرا صحیح صلیح کے ساتھ بتا دیں کہ کن کن جگہوں پر موجود ہیں سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کا پیغمبر کا مزار نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ نشانی ہے مقبولیت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھائیں ہمیں کدھر موجود ہے حسیح مسلم میں آتا ہے کہ شب مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ گمنامی کی قبر تھی کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر ہے حضرت حارون علیہ السلام کا مزار اور جو کچھ کوئی جالی لوگوں نے بنائے بھی ہوئے ہیں ہر جگہ ان کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے ان کو چھوڑ کے باقی انبیاء کے یہ بزارات پھر بھی نہیں پورے کر سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر دکھائیں کدھرے چلیں یونس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تو منصوب کر کے قبریں منائی ہوئے ہیں لیکن وہ پیغمبر جن کی قبریں بھی سند دنیا میں نہیں ہیں تو کیا اللہ تعالیوں سے راضی نہیں ہوا لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے محبت نہیں ڈالی گئی ہے تو وہاں ان کے مزارات پر لاکھوں کروڑوں لوگ جلسے جلوس اور میلوں کے لئے کٹھے کیوں نہیں ہوتے کوئی بات نہیں ہوئی یہ کوئی کریٹیریہ نہیں ہے بھائی تو یہ اللہ کے بارے کو تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس سے لوگ جو ہیں وہ محبت کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں وہ اللہ کا بھی محبوب ہے یا نہیں ہے ہاں جن کے بارے میں سیسنت کے ساتھ کوئی چیز آج ہے particularly نام مینشن کر کے وہ الگ چیز ہیں اس کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے وہاں تو پھر نام آگیا جیسے سی مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان چپٹر میں انٹرنیسٹ نمبر کے مطابق دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب یہ سیدن علی کو سٹیکیٹ مل گیا ہوگا اور جو ان سے بغض رکھ رہا ہوگا وہ منافق ہوگا اب ہم حضرت علی کے بارے میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتے لیکن اگر آپ کہیں کہ یہی دعویٰ میں جزید کے بارے میں کر دوں یہ کسی اور شخص کے بارے میں کر دوں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کہا سکتے یا میں احمد عبریلوی صاحب کے بارے میں دعویٰ کر دوں یا یہ میں دعویٰ جو ہے وہ اشریتھانی صاحب کے بارے میں کر دوں یا امام بن تیمیہ کے بارے میں کر دوں یا میں اہل تشیعوں کے کسی بزرگ کے بارے میں کر دوں یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے سب سب لوگوں کی اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ ایفلیشن ہے بلکہ ان کو تو چھوڑ دیں دنیا میں تقریباً ستر سے اسی کروڑ لوگ جو ہیں جو کیتھولک کرسچن ہیں وہ تو جو پاپ زندہ ہے اس کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں جو ویٹیکن سٹی میں بیٹا ہوئے ہیں بڑی عقیدت رکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے بھی محبت موجود ہے تو یہ جو محبت کا ذکر میں نے حدیث بیان کی تو اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے کہ لوگ اپنے اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لگانا شروع کرتے ہیں جب دوسروں کے بزرگ بابوں کا والدیں کہتے ہیں نہیں جی اے تے اس تے زراج ہے جی اے تے شتانیت ہے اے تے کیام نے پتا لگنا ہے ساری شتانیت یہ ہے ساہر پول بھول نڑھیں بڑے بڑے بزرگانی مٹی پلی دوری ہو رہی ہو نہیں ہے کہ اچھا جی عزیز آپ تُس ہی بھی تھے عزیز ہم نے تُس ہی ایس ہو یہ تو کیوں نہیں پتا چلتے تو لوگ جہاں پر کتنے کتنے لوگ کے ساتھ عقیدیں لوگوں کی وابستہ ہوتی ہیں یہ اللہ تعالی فیصلہ کرے گا کہ کونسی عقیدت سچی ہے اور کونسی چھوٹی ہے اور کونسی فاقی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور کونسی شتان کی طرف سے تو ان حدیثوں کی بنیاد کے پر اپنے بزرگ بابوں کو سیٹیفکیٹ بانٹنا اور ان کی قبروں کے رشت کو جو ہے وہ ہمیں پیش کرنا ہم کسی چیز سے بھائیو امپریس نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں سے امپریس اگر ہونا ہوتا تو ہم کتاب و سنت کو چھوڑ چکے ہوتے ابھی تک کتاب و سنت ہے بھائیو کرائیٹیریا علم کے اوپر بنیاد رکھیں جذبات کے اوپر کوئی بنیاد نہیں ہے یہ کرائیٹیریا جو ہے وہ علم کا ہے جو بات علمی طریقے سے ثابت ہوگی اس لئے بارے میں بات کریں گے